تو یار آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تلہ انجم کی طرف سے تو تلہ انجم کے ریسینلی دو ٹریکس ون میلین کروس ہو چکے ہیں پہلے ٹریک انہیں میں بارہ بجے جس میں ان کے ساتھ ریپ ڈیمن اور تلہ یونس تھے سینکنٹ ٹریک جو ہے وہ جوکے کی آلبم خانہ بدوش کا فورتھ ٹریک ہے اور اس ٹریک کا نمے بندش جس میں ان کے ساتھ ہیں شارع اختر اور تلہ یونس تو ابھی یہ دونوں ٹریک جو ہیں ون میلین کروس ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی تلہ انجم کی طرف سے آ رہی ہے تو امیر جو کہ ایک بیٹ پرڈیوسر ہے انہیں نے اپنے انسٹاگرام پہ کیونے رکھا تھا چامپیون سے پوچھا گیا تو امیر نے اس کا ریپلائی کرتے ہوئے تلہ انجم کو ٹیک کیا اور لکھا بھائی کب دے رہے ہیں پھر ورس اور پھر امیر سے پوچھا گیا تو امیر نے اس کا ریپلائی کرتے ہوئے لکھا شارع اختر ایک سیویج ایکس بول جانی ای پی میں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ امیر کی جو بیٹر ناؤ ای پی آ رہی ہے اس ای پی میں تلہ انجم کا بھی ایک ٹریک ہوگا اور اس کے علاوہ ملیر بوئیز یعنی کہ شارع اختر سیویج اور بول جانی کا بھی ایک ٹریک ہوگا تو یار ویڈ کرو آگے جو بھی اپ ڈیٹس ملیں گی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو نیکسٹ اپ ڈیٹس جو ہے وہ آ رہی ہے اکہ کی طرف سے تو اکہ کی جو آئی ای البم آ رہی تھی اس ای البم کی ٹریک لسٹ کل آؤٹ ہو چکی ہے اور اس ای البم میں ٹوٹل نائتھ ٹریک ہوں گے پہلے ٹریک آنے میں لیول اپ اور اس میں فیچرنگ ہے ڈیوائن اینڈ کارٹر کی جو کہ آلیڈی آؤٹ ہو چکا ہے سینکنڈ ٹریک آنے میں ڈیمن تھرڈ ہے خاتمہ فورت کنورسیشن اس ای البم میں میں تین ٹریکس کے لئے زیادہ اکسائٹیڈ ہوں گانے والا رہ پر فیچرنگ لیول گولو موجاں فیچرنگ سکندر کارو اور اس ای البم کا جو لاسٹ ٹریک ہے انگر فیچرنگ رفتار باقی آپ لوگ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ آپ کس ٹریک کے لئے زیادہ اکسائٹیڈ ہو تو نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی اکہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اکہ کا کل راج جونز کے چینل پر ایک Q&A ویڈیو آیا ہے اور اس ویڈیو میں ان سے کافی questions پوچھے گئے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ important questions ہی دکھانے والا ہوں تو اکا سے سیدھے موت اور بالی کے ساتھ collab کے بار میں پوچھا گیا تھا اور اس کے بعد اکا نے international collabs کے بار میں بھی بات کی تھی جو کہ آپ لوگ کد بھی یہاں پہ سن سکتی ہو کہ سیدھے موت کے ساتھ آپ کب collab کر رہے ہو سیدھے موت سے بات میری چل رہے ہو بیزی تھے اور میں اپنے آل بم میں بیزی ہو گیا پر ابھی میں آل بم سے فری ہو چکا ہوں اور جلدی میں ملوں گا اور کچھ کوئی وائب بنتے جلدی ہم نکالیں گے یس بیسی دے موت ڈیا برادرز لی اتنا خورا فاتھی ہے وہ وہ اتنا لریکل ہے اسکن میں اتنی باتیں سمائی ہوئے نا اس لڑکے میں اس کے دھیمان میں کتنا کچھ چلتا ہے نا برو اتنا میں اتنا خورا فاتھی انسان ہے نا بھائی ساما ملا نہیں اور میں پرشنلی بھائی کا فان ہوں اور میں ملنا چاہوں گا اور برا اس بات کا لگا میں نے بہت ٹائم بات سنا بہت بات میں سنا بھائی کو یا مل کو پہلے سننا چاہیے تھا اس کو اور امیزن آرٹس یا امیزن آرٹس اور دونوں ہی بھائی ہیں دونوں ہی میرے لیے تو ایک جیسے لیکن شنکر اور پنکی ایک چوز کرو گا میں شنکر بھائی کیا اکا کوئی انٹرنیشنل کلاب کریں گے ابھی میں نے دو کریں ہیں اور چلدی آنے والی ہیں انٹرنیشنلی اور اچھا آرٹس ہیں وان اس کورین اور ایک امیرکا سے اور بڑی چیز تو وہ آنے والی ہے اکا باتشاہ کب جیسے کی میں نے پہلے آپ نے سوال نے بلا تھا اور کی پتا نہیں جب ہونا ہوگا تو بلکل ہوگا اور بہت اچھا ہوگا اور باتشاہ بھائی کے لیے صرف پیار ہے اور ان سے دوستی صرف کام کے لیے نہیں ہے کیوں میں ان کی عزت کرتا ہوں ایک ساتھ کب دیکھنے کے لیے ملے گا تو اکا نے بتایا تھا کہ رفتار کی جو بارش ای پی آرہی ہے اس ای پی میں یہ آپ لوگوں کو کلاب دیکھنے کے لیے ملے گا جو کہ آپ لوگ خود بھی یہاں پر سن سکتی ہو بلکل ہوگا سٹریٹ دیسیز پھر سے کب دیکھنے کو ملیں گے آرہ بھائی کام چل رہا ہے اور بہت سارے سرپرائز ہم نے بنا بھی لیا ہے رفتار کی ایپی میں ہی وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا سرپرائز ہے کیا نہیں ہے اور چل دیکھنے کو ملیں گے تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایم وے بنتائی کی طرف سے تو ایم وے بنتائی کل اپنے انسٹاگرام پہ سبلینہ کے ساتھ لائیو آئے ہوئے تھے اور اس لائیو میں انہوں نے پھر سے مچائیں تھری کے بار میں بات کی تھی تو آپ لوگ سن لو کہ ایم وے بنتائی نے لائیو میں کیا بولا تھا لائیو میں نے آپ کو دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی مچائیں گے کے علاوہ بھی پاری ساؤں کرتا ہوں میں تو آپ کہہ رہے ہو کہ مچائیں گے تو یہ آئے گا یہ نہیں تو اب میں بات کرنے والا ہوں ریسینڈلی ارلیسڈ ڈریک کے بارے میں تو 47 کی جو ای پی آ رہی تھی اصلی انڈیپینٹ ای پی وہ کمپلیٹ ای پی آج یوٹیوب پہ ڈراؤپ ہو چکی ہے اور ای پی آپ لوگوں کو یوٹیوب کے علاوہ سٹریم پلیٹ فارم پہ بھی سننے کے لیے مل جائے گی اس ای پی کے تین ٹریک آلڈیڈی یوٹیوب پہ آؤٹ ہو چکے تھے لائک کر دیا ہاتھوں لگا اور باپ سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تینوں ٹریک آلڈیڈی سنے ہوں گے اور آج جو تین ٹریکس ڈراؤپ ہوئے ہیں اس میں پہلے کرنے میں اوہ سینکنڈ ہے اصول جس میں ان کے ساتھ ہے تلویندر اور تھرڈ ٹریک اینے میں کر لیں گے بھائی جس میں ان کے ساتھ ہیں کرما اور افتار اور اگر کمپلیٹ ای پی کی بات کی جائے تو اس ای پی میں مجھے باپ سے ٹریک کافی صحیح لگا ہے اور اصول ٹریک بھی صحیح ہے لیکن اس ای پی میں میرا جو سب سے فیورٹ ٹریک ہے اس کا نے میں کر لیں گے بھائی جس میں ان کے ساتھ ہیں کرما اور افتار باقی آپ لوگ ای پی کو جا کے چیک آؤٹ کر سکتی ہو اور ای سی پی کے آؤٹ ہونے کے بعد 47 کی طرف سے کچھ سٹوری جائیں ہیں 47 نے سٹوری میں لکھا ہوا تھا کل لیں گے بھائی کورس میں نے 2018 میں لکھا تھا تب پہلی بار میں نے نام سنتالیس ہے یوز کیا تھا تو نیکس ٹریک ہے نیز کا ٹریک اینے میں رونگ وے یہ ٹریک مجھے کافی صحیح لگا ہے اور کل میوزک ویڈیو کے ساتھ ٹراؤپ ہوا ہے آپ لوگ جا کے سن سکتی ہو تو نیکس ٹریک ہے موپ ڈی کا ٹریک اینے میں سوال کر اور اس میں ان کے ساتھ ہیں بریو ورڈ اس میں مجھے موپ ڈی کا کام کافی صحیح لگا ہے یہ ٹریک جو ہے کل ان ویرہ انڈیٹینمنٹ کی طرف سے آؤٹ ہوا ہے تو نیکس ٹریک ہے موپ ڈی کا ٹریک اینے میں کالی زبان اور یہ ٹریک کافی صحیح لیکن ایک چیز نے مجھے جسپوائنٹڈ کیا ہے اس ٹریک کا جو میوزک ویڈیو ہے وہ پور ایٹی پی کوالٹی میں اپلوڈ کیا گیا ہے جو کہ مجھے صحیح چیز نہیں لگی باقی آپ لوگ ٹریک کو چیک آؤٹ کر سکتی ہو اور اس ٹریک کے آؤٹ ہونے کے بعد موپ ڈ انسٹراغرام پہ لائف بھی آئے ہوئے تھے تو آپ لوگ موپ ڈ کا لائف دیکھ لو کہ موپ ڈ نے کیا باتیں کیا ہے لائف میں ویڈیوز اور یہ بہت ساری چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں گانے سے ریلیٹڈ جو بھی جب گانا اوٹ ہوتا اس کے بعد کانٹینٹ آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہوا کئی لوگ اس میں ایسا گرتے ہیں کہ اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے نوبڈیس آسکنگیو کہ کیسا لگتا ہے تمہیں کہ کس کو کیا بولا ہے کس کو کیا نہیں بولا ہے رائیٹ and there are people watching you there are people جو تمہیں سبسکرائب کر کے جاتے ہیں تمہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں that is why you all are getting views and everything so make sure کہ آپ لوگ نہ کوئی بھی چیز ایسی نہ بولو جس سے ایک بندہ کوئی دوسرے بندے کو کچھ پوائنٹ کر رہا ہے آپ کے حساب سے کیونکہ آپ اپنی بات رکھتے ہو and that is very fair کہ آپ اپنی بات رکھ رہے ہو but try to be try to be a little more sensible with everything کیونکہ آپ already said کہ پرانی لائنیں ہیں پرانا گانا ہے سب کچھ پرانا ہے اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں تم لوگ hatred والی چیزیں مت کرو گانا گانا ہوتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی ہے یہ چیز and I know there are people جو سمجھتے ہیں یہ چیز کو there are people جو سمجھنا نہیں چاہتے تو بس یار آج کے لیے اتنی hip hop سے لیٹڈ اپ ڈیٹس تھیں ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ